دنیا کے جانے مانے سٹرٹیجی کا فیئر ایکسپرٹ آرہ سنگھ سنگھ صاحب ایک بار پھر ہمارے بیچ ہیں بھارت اور چین کے تناب پرستیسک کو عباد کرانے کے لیے ہمارے پرشنوں کا اتر دینے کے لیے سہمد ہوئے ہیں ان کے ہم عباری ہیں سنگھ صاحب میرا پہلا پرشن ہے گلوان میں جو مٹویڈ ہوئی ہے جس میں ہمارے 20 فوجی شہید ہوئے ہیں اور چائنہ کے لگ وقت 44 سینک خلاق ہوئے ہیں اس کی ستائی یا بنیابی کارن کیا ہے دیکھیں پچھلی بار جب آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آخر بھارت پر کے خلاف یہ اتنا آکرمک رویہ کیوں تو ہم نے پورا آپ کو پیٹن ایک نقشے پہ سمجھایا تھا ایک ورلڈ کے میپ پہ آپ کو اور جو مجھے کمنٹس ملے ہیں لوگوں سے لوگوں نے کافی سرائے آئے کہا کہ ہم بنیادی روپ سے یہ ہم کو سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ انڈو پیسفک اور تائیوان اور اس سے ریلیٹڈ ہے وہاں پر اس سمیں میں آپ کو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کورنا کو کس طرح سے وائرس کو بائی لوجیکل ویپن بنا کے پہلے وہ جو امریکن وار شپس تھے تھیوڈر روزویلٹ اور رونیلڈ ریگن ان کے خلاف کیسے استعمال کیا گیا اور ابھی جو حالات ہیں کہ وہ بلکل وہ اس سے اُبھر گئے ہیں اور بلکل فٹ ہیں سیل کر رہے ہیں وہ ایک تیسرا تیسرا ائرکرافٹ کیریئر بھی جو نمیٹس ہے وہ بھی آگیا ہے اور امریکہ کے پاس سات سات ائرکرافٹ کیریئر ہیں جو کی تین جو ہیں یہ آپ کو یہ جس کو ہم یہ ساؤ چائنہ سی اور ایس چائنہ سی میں وہ سیل کر رہے ہیں تو اُدھر بھی بڑی ایسی بات نہیں ہے بہت اگر ایس ویسٹ میں ہماری طرف ہو رہا ہے تو ایسٹ میں اُدھر بھی چائنہ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں تو اس کو اگر اوورال نظریہ سے اوورال پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھنا چاہیے لیکن جو آپ نے گلوان کے بارے میں سوال پوچھا تو اس کا بنیادی کارن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تو سارے سٹیٹیجک روڈز بنا لیے پیسہ تھا ان کے پاس اور جیسے جیسے پیسہ آیا پچاس ہزار کلومیٹر کا انہوں نے نیٹورک بنایا بلکل نیپال تک کیے لے آئے روڈ کو ایک کیرون پوسٹ ہے نیپال کا وہاں سے یہ ہتھیار بھی لا رہے تھے نیپال کو اور میں نے آپ کو ایک بار اس سمیے پہلے کہا تھا کہ یہ کیرون پوسٹ سے یہ شاہین باک کے سمیے میں بہت سارا ہاتھی آ رہا تھا تو انہوں نے اپنا پورا انفرسٹرکچر بنا لیا اب ہم بھی ایکنومیکلی جیسے ڈیولپ ہم نے کیا ہم تو لوٹے ہوئے لوگ تھے ہم کو تو انگریج پورا لوٹ کے چلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ جو سوشلسٹ ایکانومی مطلب جس کو ہندو ریٹ آف گروت کہتے تھے ہم اس کے شکار تھے اس کے بعد سے یہ جب ہم پیسہ آنے لگا دیش میں تو ہم بھی اپگریڈ کرنے لگے اور کافی اپگریڈ کیا ہم نے اسی سلسلے میں ہم نے یہ جو ایک روڈ دربک اور دربک میں میں نے اپنی سوائے دی ہیں میں نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے دربک سے دولتہ بیگ اولڈی کو طرف ہم نے ایک سڑک سٹریٹیجیک اس کا نرمان ہم نے شروع کیا کافی حد تک وہ ہو گیا ان کو اس سے بڑی پیڑا ہوئی پیڑا وہ اس لیے ہوئی کیونکہ ایک طرف اکسائی چین تھا دوسری طرف اس طرف سکشن ویلوی تھا اور یہ آگے میں مطلب یہ جس ساؤت آف کاراکورم ہائی وے اب کاراکورم ہائی وے ان کے لیے ایک سٹریٹیجیک ہائی وے اور سکسٹی ٹو وار میں لوگ اکسائی چین کی تو بات کرتے ہیں اکسائی چین جو انہوں نے قبضہ کیا اس کی تو بات کرتے ہیں لیکن جو سکشن ویلی جو انہوں نے لیا پاکستان سے جو کہ ہمارا علاقہ ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تو داہینے ہمارا علاقہ بائیں ہمارا علاقہ سامنے ہمارا علاقہ تو ہم نے ایک سٹریٹیجیک روڈ جو ابھی ہمارے پاس ہے جو ٹیریٹری اس میں سے ہم یہ دربک سے لے کے ڈی بیو تک ہم سٹریٹیجیک ہائی وے ہم بنا رہے تھے ان کو کیا ڈر ہے ان کو یہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور پر یہ اثر ڈالے گا اور یقینا ڈالے گا گلگٹ بالٹستان ہمارے ہمارا حصہ ہے جس کو ہم پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر بولتے ہیں اور کوئی کوئی حق نہیں بنتا ہے پاکستان کو وہ ٹیریٹری آفر کرنا چائنہ کو اور چائنہ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہاں پہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور بنانے کا آپ سمجھ رہے میری بات تو کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہی اسی گلگٹ بلٹستان کے قارن انگریج چاہتے تھے کہ یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ گلگٹ بلٹستان کا وہ چلا جائے پاکستان کے پاس اور انہوں نے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر جو جنرل جو تھا اس سمیں وہ گریسی انگریج تھا یہاں بھی تھے دونوں نے مل کے فکسٹ میچ کھیلا کبھی انہوں نے امید نہیں کی تھی کہ اگر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن بھی کیا تو ہم اپنی فوجیں وہاں تک لے آئیں گے تو جب یہ ہوا تو لڑائی تو وہ پریونٹ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے جیسے ہی گلگٹ بلٹستان کا علاقہ ان کو مل گیا اور اس سمیں مزفرہ باد ہو کے وہ ایک سڑک چاہتی تھی وہی ایک سڑک وہ ان کے حاصل ہو گیا انہوں نے اس سمیں سیز فائر لائن کر دیا جس کو آج ایل او سی بولتے ہیں تو جو انگرید چاہتے تھے گلگٹ بلٹستان اب یہ نیا کولونیل پاور یہ بن گیا ہے بننے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ اس کو بھی اسی سٹریٹیجک ریزنز کے لیے گلگٹ بلٹستان چاہیے تو ایک کولونیل پاور اب یہ دوسرا کولونیل پاور ہے اور کومنیسٹ کی آڑ میں اب ہم اس چیز کو کیسے پرمیٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور بنانا ہے تو افغانستان کی ترو بنا ہے زنگزینگ پروونس سے لے کے افغانستان سے اور افغانستان ہماری تریٹری سے وہ کیوں بنا رہے ہیں تو اس کو انہوں نے یہ کنٹیسٹ کیا اب ہے کیا کہ یہ سمائے کیوں تو میں نے کہا کہ انہوں نے جب یہ کورنا وائرس انفلکٹ کیا تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ پوری دنیا پیرلائزڈ ہو گئی اور کافی آپ نے دیکھا لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی ہے اس سے یہ پورے کورنا سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوروپ میں اس لیے کیا تاکہ یہ ایسٹ چائنہ سی میں جو امریکنز ہیں جیپین ساؤتھ کوریا اور ان کے جو پوری پریزنس ہے ابھی تین نیول یہ ائرکرافٹ کاریئر کی اس میں اور یہ اپنا سا یوگ نہ دے سکیں نیٹو کے دوارے تو یہ اس لیے اس لیے کیا پوری دنیا میں یہ پینڈیمک فیل آنے کے بعد انہوں نے کہا ایک وہ جو ایک ہمارے ہاں ویگیاپن آتا ہے کونسا ویگیاپن کی گھر کے سارے بدل ڈالوں گا تو انہوں نے اس پوری مہاماری کو یوز کیا کہ سارے بدل ڈالوں گا تو سارے بدل ڈالوں گا کا مطلب ہے کہ ساؤ چائنہ سی میں ہم نے ڈسٹرکٹ بھی بنا دیا ہم نے ویٹنام کا ایک ویسل بھی بنا دیا ہم نے جتنے ساؤ چائنہ سی میں تھے نئے نئے کلیمز ڈالنے شروع کر دیئے وہاں پہ ہم نے تائیوان کو ڈھمکایا کہ اگر تم نے یہ ون چائنہ پولیسی سے اگر تم تھوڑا بھی ڈیویٹ ہوئے تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے جیپین کو تھریٹن کیا تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ملیشیا کا جو آف شور اور وہ آئل سروے ویسل تھا اس کو جا کے انہوں نے وہ کیا انڈیا نوشن میں وہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ مہاماری کے بیچ میں اور یہ تو یہ مہاماری کے بیچ میں شاید ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ ہندوستان بلکل کو ہندوستان کو ہم نے بلکل پیرلائز کر دیا ہے اس لیے اس کو ریاکٹ نہیں کر پائے گا لیکن ان کی ساری کیلکولیشن جو ہے وہ بلکل اپسٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کو لے کے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ گلگٹ بلٹستان کا علاقہ مطلب یہ اس پر ہمارا ورجسو ہے ہم کو چین نے ہم کو پاکستان نے دیا ہے آپ بلکل کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کو تھریٹن کرتا ہے دوسری بات ہم کیوں من نے دیں چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کومنیسٹ مانے یا نہ مانے سونیا گاندھی مانے نہ مانے ہم تو اپنے آپ کو چائنہ کے کامپیٹیٹر مانتے ہیں ہم ان سے پرانی سنسکریتی ہے ہماری کہیں جیدہ وکسٹ سنسکریتی ہے ہمارے ہاں گیان ہے ویگیان ہے ہمارے ہاں سپریچولزم ہے تو ہمارے پاس تو سب کچھ کنٹنٹ ہے ہم کیوں مانیں دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ہزار سترہ میں بھی اب یہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ بناوٹ ایسی ہے چائنہ کی کہ شانگھائی سے ٹیبٹ مان لیجئے پانچ ہزار کلومیٹر تو بھائی ٹیبٹ کے لیے انہوں نے ٹیبٹ خود ہے بہت بڑا ایک انٹیٹی ہے تو اس کے ایک طرف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سمندر سے ایسے ملکہ اسٹریٹ سے یہ گھوم کے جائے گا اس سے اچھا ہے کہ ایک ادھر سے کوریڈور بنا لو تو گودر کے تھروں جتنا تیل ویل ہے وہ آئے گا باقی ہے ایک ایک آؤٹلیٹ ٹو دی انڈیان اوشن ایک طرح سے اور سی اسی طریقے سے انہوں نے میانمار کا اگر دیکھیں ایک طرف یونان پروونس ہے وہی والی بات ہے کہ اتنے جہاج گھوم جائیں گے تو اس لئے یونان سے ایک سیدھے پائپ لائن آپ لے آئے میانمار کے ویسٹرن اس پہ سیٹوے پہ لے آئے اس کو آپ چائنا پاکیز میانمار ایکنومک کوریڈور کر دیں اور مجھے جی تندر جی یاد ہے کہ اس سمیں پرانی بات ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اس کی خبر آئے اس سمیں میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف ملیٹری انٹیلیجنس میں تھا اور میں میانمار کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا میرے پاس اس کے پورے تتھ میرے سامنے تھے کہ کس طریقے سے یہ آؤٹلیٹ چاہتے ہیں یہاں پہ ایک بھامو ایک جگہ ہے اوپر میں اگر آپ جائیں گے ندن میں انمار میں تو ایک جگہ ہے بھامو تو یونان سے بھامو میں ایک ریور پورٹ بنانا چاہتے تھے یہ اور وہاں سے یہ ریوری جو ندی جو ہے وہ نیویگیبل ریور ہے اس سے پھر یہ سمندر میں اس کو لانا چاہتے تھے اور چوک فیو اور سٹوے اس پر بھی کافی مطلب اس سمیں چرچہ ہو رہی تھی تو اس سمیں یہ ایک نامی کوریڈور نہیں بولتے تھے انہوں نے مشکت کر رہے تھے کہ ہم کو کسی طریقے سے آؤٹل لیکن سوچ اس سمیں سنکی چل رہی تھی کہ یہ جو ملک کا ڈائیلیما جو ہے اس کو کیسے سالف کریں تو اس کو ملک کا ڈائیلیما کو وہ سالف کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ سب وچار اس کو شیزنپنگ نے اس کو ایک نامی کوریڈور کا اور اس کو لارجر روپ دے دیا اسی طریقے سے چائنا چائنا بنگلہ دیش کوریڈور اب دیکھئے چائنا پاکستان ایک نامی کوریڈور میں ابھی ہو رہا ہے اس کے بعد چائنا بنگلہ دیش ایک نامی کوریڈور نہیں ہے وہ میں اس کو بولتا ہے چائنا چمبی چٹا گانگ تو ان کا تھا کہ یہ جو کوریڈور ہے اس کو سیدھے ہم بے آف بینگول میں لے جائیں ان سے چٹا گانگ لے لیں ہم یا کوئی اور پورٹ جیسے سونا دیپ ہے کوئی پورٹ ہے وہاں اپنا یہ کر کے وہاں سے ہم ڈائریکٹ یہ ہو جائیں تو دو کلم جو ہوا یہ اسی کا حصہ تھا جس کو آپ چائنا بنگلہ دیش ایک نامی کوریڈور کہیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کی چائنا بنگلہ دیش ایک نامی کوریڈور بننے کے کے سمیے میں یہ اس کے سندر میں جب یہ ڈوکلم ہوا ڈوکلم کے پہلے انہوں نے سو قریب ہنڈرڈ جو ٹاپ لیڈر سے اس کے ساتھ یہ شیز انپنگ نے صلاح کی اور صلاح کرنے کے بعد یہ ڈوکلم کرائیسس ہوا کہ یہ بس تھا کہ ہندوستان دیکھو ایک ہندوستان ہی ایک ایسا دیش ہے پوری دنیا میں اگر آپ پورا ورلڈ میپ دیکھیں جو کہ پورے ان کے بیلٹ روڈ انیشیٹیف کو پورا اپسٹ کر سکتا ہے یوروپ میں یہ کہاں جائے گا وہ باد کی بات انہوں نے وہ سپین میں ٹرینیں چلائی ہیں وہ سب سنٹرلیشن کنٹریز میں ٹرینیں چلائیں وہ سب تو دوسری بات لیکن جو ان کا بیلٹ روڈ انیشیٹیف ہے اس کا اگر کوئی ایک سپینر ڈال سکتا ہے ان کے کام میں وہ ہے انڈیا کیونکہ اس کو چاہے وہ گلگٹ بلٹستان سے جائے ہمارے کوریڈور سے جائے ٹھیک ہے اور یا نہیں تو وہ ادھر سے جائے سلی گوڑی کوریڈور سے وہ بھی ہمارا ہے تو یہ بیلٹ روڈ انیشیٹیف تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں انگریجی میں ایک ورڈ ہے اپسٹارٹ جب نیا نیا پیسہ آتا ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں جب کسی کسی کے پاس نیا پیسہ آتا ہے تو وہ اتنی موٹی چین پہننے لگتا ہے وہ بڑی سی گاڑی وہ اور وہ میوزک سسٹم اپنا گاڑی میں پورے پورے فل والیوم پہ وہ بجانا شروع کرتا ہے چائنیز کا وہی ہے یہ اپسٹارٹ ہیں یہ لوگ تو اب کہاں پیسہ آ گیا پیسہ آ گیا ان کے پاس اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ابھی سمر میں کچھ آدمی کو کچھ وزڈم بھی آتا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایشور جب آپ کو جتنا پیسہ دیتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے دیتا ہے اگر آپ کو برباد کرنا ہے اگر میرے پاس ہی اگر میں مان لو پچیس سال کے عمر میں میرے پاس اگر دس کروڑ روپے ہوتے شاید میں ہی برباد ہو جاتا ہے ایک بات ایک بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں ہی برباد ہو جاتا تو وہی چائنہ کا حال ہو رہا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسے نہیں مانے گا یہ انڈیا تو اس کو تو انہوں نے پھر کیا کیا اب دیکھیں تین سیکٹر تین سیکٹر ہے ہمارے جو ٹیوٹ کے ساتھ بورڈر ہے میں تو چائنہ کے ساتھ بورڈر کہنا بند کر دوں گا جو ہمارے ٹیوٹ کے ساتھ بورڈر ہے جس کو چائنہ نے اوکیپائی کیا وہ اس کو تین سیکٹر میں آپ دیکھیں اسٹرن سیکٹر سککیم والا وہ سیکٹر اور جس کی بات ہم نے کی ڈوکلم کی اسٹرن سیکٹر سینٹرل سیکٹر اور پھر ویسٹرن سیکٹر تو سینٹرل سیکٹر میں ویسٹرن سیکٹر میں تو آپ دیکھ رہے ہیں جو گلوان میں ہوا ایسٹرن سنٹر میں آپ دیکھا جو گلوان میں وہ دوخلا میں ہوا اور سنٹرل سیکٹر میں انہوں نے نیپال کو چھونا ہے سنٹرل سیکٹر میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کے ساتھ تو انہوں نے جھگڑا کو create کرنے کے لیے انہوں نے جو کومنیسٹ پارٹی ہے اس کو نیپال کو یہ کروایا ہے تو چائنہ پاکستان ایک نامی کوریڈور چائنہ نیپال ایک نامی کوریڈور چائنہ بنگلہ دیش ایک نامی کوریڈور اور آپ کو خبر آ جائے گی دو تین دن میں کی ان کا مہنمار کے ساتھ بھی پروبلم ہوگا اس سے یہ یہ ایک نامی کوریڈور کو لے کے تو یہ پورا یہ جو ہے نا یہ بیلٹ روڈ انیشیٹیو کا یہ 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 معاملہ ہے تو یہ دیکھئے یہ جو بنیادی بنیادی کارن جو ہے وہ یہی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ جو پوش انشب یہ دھکا مکہ جو ہمارے ہاں ہوا کیا ہوا کیسے ہوا ہمارے آپ نے کہا کی ہاں 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 جی ہمارے بیس ہوئے ان کے تیتالیس یہ ہوئے وہ تو ان کے فیگرز تو وہ خود نہیں بولیں گے وہ آپ کو تو کچھ نہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا ان کے کتنے بچے ان کو خود نہیں معلوم ہے شاید ٹھیک ہے نا نورمل چائنیز کو بیویاں کتنی ہے it's very common very common مطلب mistresses رکھنا وہاں پر بہت common چیز ہے موت سے تم کی کتنی بیویاں تھی اب دیکھ لینا یہ کر کے لیکن اب وہی کومنیسٹوں کے لیے وہی بھگوان ہے بھائی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو تو یہ یہ آپ کو کبھی فگرز کسی چیز کے بارے میں آپ کو چائنیز کا ملے گا نہیں لیکن کئی sources سے اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کے 43 تو کم نمبر ہے میں بھی بیہار regiment کا ہوں basically ہمارے بھی کچھ sources ہیں میں بھی اس area میں رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے بھی تو کچھ میرے بھی تو کچھ inputs ہوں گے یہ 43 تو میں بعد میں مطلب جو confirmed ہے کئی sources سے اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں سات آٹھ کے تو سر جو ہے وہ یہ نیک سے لٹکا ہوا تھے بلکل بلکل اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ سوال اٹھایا ہے یہ کوئی کچھ راج نیتی نیتا نہیں کہ بینہ ہاتھیار اور اس کے کیوں آپ نے گیا یہ میں اس کا بھی آپ کو ایک اس کی پوری background آپ کو دیتا ہوں کی ہے کیا اور ہوا کیا تو دیکھئے یہ 93 میں ایک agreement sign ہوتی ہے دونوں دیش کے بیچ میں اس agreement میں جو تمام پانچ سدھانتوں پہ پانچ principles پہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے sovereignty کو رسپیکٹ کریں گے ہم territorial integrity کو رسپیکٹ کریں گے ہمارا ایک دوسرے کے affair میں non interference ہوگا ہم peacefully coexist کریں گے 93 میں یہ agreement sign ہوتی ہے اب یہ 96 میں اسی کو جمینی روپ دیا گیا اس کو ایک protocol دیا گیا کہ ٹھیک ہے شانتی سے تو ہم رہیں گے لیکن کیسے رہیں گے شانتی سے border پہ تو انہوں نے کہا اس کو اس طرح میں اس کو تھوڑا simplify کر کے کہتا ہے 96 میں یہ تیہ ہوا کہ ٹھیک ہے کہ line of actual control پہ نہ بندوق نہ بارود neither guns nor explosives اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دو کلومیٹر کے اس میں کوئی five arms استعمال نہیں ہوگے دونوں اپنی چھمتاؤں کا استعمال نہیں کریں گے 2005 میں من مہن سنگھ نے اس کو reiterate کیا 2006 والے agreement کو تو اس میں تھا کہ نہ بندوق نہ بارود ٹھیک ہے اور to be fair کہ انہوں نے بھی کبھی بندوق اور بارود کا استعمال نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا ہم نے بھی نہیں کیا اور ہو سکتے کئی بار provocations ہوں گے لیکن جب ایک agreement ہے اس agreement کے تحت ہم نے اب وہ agreement میں یہ بھی نہیں کہوں گا کی صحیح ہے یا غلط ہے وہ agreement غلط تھا کی جب آپ کہتے ہیں کی LAC کے perception الگ الگ ہیں تو پھر یہ دو کلومیٹر والا کیسے فٹ بیٹھتا ہے اس پہ تو یہ پوری agreement کا ورڈنگ ہی غلط ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات ایک اس دن میں اس پہ تھا ٹائمز ناو پہ تو انہوں نے جنرل شکریٹ کر کو بلایا تھا وہ جب ایمو ڈائریکٹ ریٹ میں تھے تو وہ پورا جب یہ بن رہا تھا agreement تو انہوں نے object کیا تھا اس بات پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ورڈ اگزسٹنگ آپ اگزسٹنگ ڈالیے تو کچھ ایمیئے والے جو تھے اس سمجھ انگری جی کے بارے میں کچھ ان کو مطلب حوالہ دے کر اس کا ان کو تھوڑا نیچہ دکھانے کی کوشش کی انہوں نے یہ ان کی بات نہیں سنی گئی آج اگر وہ ہوتا کی ایکزسٹنگ ایلے سی ایکزسٹنگ ایلے سی کے تو پھر بات آ جاتے کہ ٹھیک ہے تو بتاؤ یہ ایکچول الائنمنٹ کیا ہے ایلے سی کا دو کلومیٹر ہم نہیں آگے دو کلومیٹر تم نہیں نہ بندوک نہ بارو ٹھیک ہے یہ ستھیتی ہونے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے دیکھو ہم لوگ تو کچھ معاملوں میں بہت گلام دیش ہیں ساٹھ سے ستر پرتیشت انرجی شکتی جو ہے ہمارے کچھ بیروکریٹس کا اور کچھ اسپیشلی ڈیپلومیٹس کا وہ انگریجی بھاشا کو ہینڈل کرنے میں جاتا ہے اچھا یہ بوجھ جیپنیز کے اوپر نہیں ہے رشن کے اوپر نہیں ہے چائنیز کے اوپر نہیں کسی کے وہ یہ بوجھ نہیں ہے یہ اتنا بڑا بوجھ لے کے یہ کرتے ہیں اور اسی کا یہ قارن ہے کہ آج یہ اگزسٹنگ ورڈ اگر اس سمیں استعمال ہو گیا ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے تو ایسے سمیں میں یہ جب بات ہوئی یہ اسیریہ میں آئے تھے اس ایریہ میں آئے تھے وہاں سے یہ ان کو کہا گیا بھائی آپ جائیے یہاں سے چلے گئے چلے گئے تو کہیں میرے میری جو اپنی خبر ہے پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو جا کے واقعی میں آئیسا تو نہیں کہ رات میں آکے اکیپائی کر لیں پھر تو وہ اس منسے سے لوگ گئے تھے کہ اگر بھائی ایک تو وہ جو نہ گولی نہ بارود والی جو بات جو ہے وہ تو یہ وہاں پہ گئے تو اگر وہ ہوتے تو ان کو کہا جاتا کہ بھائی واپس جاؤ یہاں سے اب انہوں نے مارپیٹ شروع کر دی مارپیٹ شروع کی تو تھوڑے دیر جب یہ چلا کافی گھنٹے چلا ہے یہ یہ مارپیٹ اندھیرہ تھا اور یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں نا وہ چودہ ہزار فیٹ پہ وہاں پہ جس ایریہ کے میں رات کو ٹیمپریچر مائنس ٹوینٹی سے اوپر ہو جاتا ہے اندھیرے میں کیا ہے کہ کوئی بھی آپ نے دیکھا ہے نا رائیفل کے آگے بینٹ ہوتا ہے بینٹ کس لئے ہوتا ہے بینٹ ہوتا ہے کلوز کورٹر کومبیٹ کے لئے سمجھے کی نہیں سی کیو بھی بولتے ہیں اس کو کلوز کورٹر کومبیٹ رات کے اندھیرے میں جب گتھم گتھی ہو رہی ہے تو آپ کس پہ فائر کرو گے آپ فائرنگ کا ایک ٹیکٹیکل طریقہ ہوتا ہے ایک ہمارے ہاں وہ ہوتی ہے آئی ایف ایف آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ دشمن ہے آئی ایف پورے آپ کو یم کپور وارک آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ کیول فرینڈلی فائر سے مارے گئے ہیں یہ پٹھانکوٹ ایئر بیس میں جب یہ ہوا ہے حملہ تو اس میں فرینڈلی فائر سے بھی لوگ گئے تھے کیونکہ رات کے سمجھ میں آئی ایف ایف بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ کیسے گولی چلائیں گے ہیں ایک وہ بھی کارن رہا ہوگا تو اب کوئی بھی ہمارا جو دیش بھکت ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی ہمارے جوانوں نے اب یہ معلوم ہے یہ نہیں نہیں ہمیں اپنے جوانوں پر پورا بھروسہ ہے اگر آپ کو بھروسہ ہے تو آپ اتنی گندی باتیں کیسے کھر رہے ہیں آپ آپ اتنی گندی باتیں کیسے کھر رہے ہیں یہ کیول یہ ان کو معلوم ہے کہ کیا پبلک ہو لیکن یہ اندر سے یہ بہت پاپی لوگ ہیں ان کے پتہ نہیں ان کی پریورش کیسے ہوئے کس پاپ کے یہ پاپ کے پیسے سے ان کی پریورش ہوئے ہوگی اور یہ آج بھی پاپ کا پیسہ کھا رہے ہیں چینیز کا پیسہ کھا رہے ہیں تو بنیادی میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ بنیادی یہ یہ کہ آپ یہاں پہ سڑک نہیں بنائیں گے لیکن ہمارا کام چلتا رہا ہے ہم نے سڑک بنا لیا ہم نے پول بھی بنا دیا کل تو یہ ہو گیا سب کی بولتی بند ہو گئی سنسا ہمارے دیش کے اندر کچھ دشمن اور پرو چائنہ لوگ بھی طرح طرح کی اپوایاں کھلا رہی ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں نہیں یہاں بہت بڑا کانسٹیچونسی ہے جو کی چائنہ کے پیروڈ پہ ہیں آپ کو معلوم ہے جب چین کے پاس بہت پیسہ اور کیول ہندوستان میں ہی نہیں تمام جگہوں پہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو خریدنا شروع کیا پولیٹیشنز کو خریدنا شروع کیا میڈیا کو خریدنا شروع کیا آپ جیسے یو ایسے میں آپ دیکھ لیں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کا اونرشپ کس کے پاس ہے نیو یورک ٹائمز میں انہوں نے کتنا پیسہ لگایا ہے اور جب ان کے اکنومک فوٹپرنٹس بڑھے تو ان کا ورجسو بھی بڑھا اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ گھزکھوری میں یہ لوگ بہت تیج لوگ ہیں کسی کو خریدنے میں ان کو یہ دو بار بھی نہیں سوچتے ہیں لیکن اتنا ہی وہ نچوڑ کے پھر اسے واپس بھی لے لیتے ہیں اپنے لونز کے ساتھ بھی یہی ان کا معاملہ ہے تو انہوں یہ دیکھئے کہ کیسی کیسی افواہیں آج سیٹلائٹ پکچر نہیں ہے آپ کو معلوم ہے یاد ہوگا کہ پچھلے بار جب ہم نے ڈی بیو دولتہ بے گئے والڈی پہ جب ہم نے لینڈ کیا تھا سی وان تری زیرو آئرکرافٹ کو تو ترہ ترہ کے وہ دکھائے جا رہے تھے کہ وہاں پر دیکھو ڈی بیو کے آس پاس انہوں نے یہ بنا لیا ہے پورا ان کے بیریکس ہیں یہ ہے آج وہ فوٹوگرافز کہیں نہیں دیکھتے وہ صرف یہ ڈرانے کے لیے کہ آپ ڈی بیو کو چھوڑ دو آپ دیکھ لیجئے اس سمیں کہ تمام اور میں اس سمیں ترہ ترہ کے وہ فوٹوگراف اور میں کئی ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا اور میں نے کہتا تھا کہ دیکھو یاد یہ جو تم فوٹو دکھا رہے ہو اس ایریا میں میں کہا ہوں یہ فیک فوٹوگراف کہیں سے کہیں کا یہ کچھ بھی نکال کے اب وہ دیکھنے کو نہیں ملتے اس کے بعد ہمارے ہاں کچھ لوگ کی یہ پورے گلوان پہ آکے بیٹھ گیا ہم نے اتنی زمین دے دی ہم کو معلوم ہے تمہارا سورس کیا ہے دیکھئے ایسا ہے چلو آپ راج نیتک پہلی بات کہ ہم لوگ جب کسی بھی ووٹنگ رائٹ سب کو ہے نا آپ کو ہے ہم کو ہے ہم سب مل کے کوئی نیتا چُنتے ہیں تو نیتا نیتا کو ہم پرکھتے ہیں اور ہم نے ایک ویکتی کو ہم نے اس کی پرکھ کی ہے آپ نے بھی پرکھ کی ہے اور اس پرکھ کے بعد اگر وہ نیتا اگر سچا ویکتی نہ ہوتا تو اس کا جو ڈیکلائن جو ہے وہ کب کا شروع ہو گیا ہوتا لیکن وہ آدمی ایک الیکٹرال پولیٹکس میں اس کی اپیل بڑھتی گئی وہ کیوں بڑھتی گئی کیونکہ لوگ اپنے نیتا کی چرتر میں دیکھ لیتے ہیں اور جبکہ تمام تمام دنیا آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سے سیگمنٹ ہیں جو کہ ان کے خلاف تھے اور وہ خلاف رہیں گے یہ سب کو معلوم ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک نیتا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم شہیدوں کا بلیدان کھالی نہیں جائے گا تو ہم اس کا ہم اس کے ٹریک ریکارڈ پہ جاتے ہیں کہ پلواما کے بعد بولا تھا تو اس کے بعد یہی بات بولی تھی نا پلواما کے بعد کہ شہید اور ہم کو معلوم تھا کہ کچھ ہوگا اب سمندری راستے سے ہوگا ہوائی راستے سے ہوگا کہاں ہوگا وہ آپ بتا کے تو وہ کرے گا نہیں تو چلو اس نے اس کی بات آپ نے نہیں مانی کوئی بات نہیں آپ کی اچھا لیکن آپ آرمی کی بھی بات نہیں مانتے آپ آرمی کی بھی بات نہیں مانتے اور ہمارے یہاں ہی بھی کچھ بہت گنتی کے کچھ ریٹائرڈ لوگ بھائی دیکھئے ایک بات بتاؤں میں اور یہ بات آپ سمجھئے گا اور یہ ریٹائرڈ لوگوں سے بھی میری تھوڑی ان کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کہنے سے آپ پھنے کھانے ہی بن جاتے کہ میں تو پھنے کھاتا جی میں تو اڑ جاتا تھا جی ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی پہ میں تو ایسے کرتا تھا جی میں ہوتا تو یہ کر دیتا جی اس سمجھے یہ سب باتیں کرنے کیلئے نہیں ہیں یہ سب باتیں ابھی یہ کرنے کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کیا تھے جی آپ پھنے کھاتے جی آپ کا کیا یہ ہے آپ کرپیا منوبل آپ نیچا نہ کریں لوگوں کا وہ وہی والی بات ہوئی کہ ہر ایک جو جنریل جب آپ جو گزر جاتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں نا ہائنڈ سائٹ میں اپنے آپ کو وہ بہت اپنے آپ کو بلوان سمجھنے لگتا ہے دیکھو یار ایسا ہے ہر چار سال پہ اولمپکس ہوتا ہے نا تو مان لو کسی نے سو میٹر نائن پوائنٹ نائن سیکنڈز میں کیا تھا میرا اس کا نام تھا جیم ہائنز ٹھیک ہے نا اس کا بھی ریکارڈ کسی نے توڑا ٹھیک ہے اس نے دوڑا تو توڑا تو دنیا میں آپ کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہو آپ اپنے آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہو آپ نے کیا مطلب آج آج کا جو مان لیجئے آج کا کچھ جو 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 پرفارمنس دے سکتا ہے آئیے میدان میں اس سے مقابلہ کر لیجئے اب مطلب اپنا ریکارڈ لے آئیے اور اس کا ریکارڈ لے آئیے کہ وہ یہ ایک میل میں آپ کتنے دیر میں دوڑتے تھے وہ ایک میل کتنے میں دوڑتا ہے اگر تین منٹ میں آپ دوڑتے تھے تب تو اپنا مو کھولیے نہیں تو اپنا اپنا ٹرپ جس کو کہتے ہیں اپنا مو مت کھولیے یہ بکواس مت کیجئے آپ اگر وہ چھ منٹ میں کر رہا ہے اور آپ تین منٹ میں کرتے تھے تو ریکارڈ لائیے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کا ریکارڈ تو یہ بکواس جو یہ کچھ جو منسکیول ہیں لوگ ایسے یہ منوبل گرانے والے بہت بہت میں تو ایسے کر دیتا جی میرے ٹائم میں ایسے ہوا ہے تمہارے ٹائم میں کیا ہوا تھا میں سب جانتا ہوں تم کو اگر اتنا یہ ہے نا تو تم تم کو بھی جا کے وہ کیا کہتے ہیں اولمپک میں تم بھی ایک میڈل جا کے لے آتے یا مان لیجئے میں کہتا ہوں کہ پانچ کلومیٹر پتہ نہیں آج کل کیا ہے ہمارے ہاں بیٹل فیزیکل افیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے تو پانچ کلومیٹر مان لیجئے پچیس منٹ میں ہے تو اگر آپ بیس منٹ میں کرتے پچیس منٹ یا تیس منٹ جو بھی تھا یہ تھا ایکسلنٹ میں آنے کا تو آپ بیس منٹ میں کرتے تو ریکارڈ لائیے ہم کو دکھائیے آپ کا کیا ریکارڈ ہے آپ آج ایک آفسر سے ایک ایسے لکھوا لیجئے یہ کمینے جو اس طرح کے جو منوبل نیچہ کرتے ان سے ایک ایسے لکھوا لیجئے دونوں کا ڈیفرنس دیکھ لیجئے یہ کہنا کہ میرے سمیہ میں یہ ہوتا تھا یہ بالکل غلط بات ہے آج جو اہددار ہے ان کے منوبل کو ہمارا اور آپ کا کرتب یہی ہے کہ ان کے منوبل کو اونچا کرے یہ نہیں یہ کیسے ہو گیا اس نے ارے یار وہ گراؤنڈ پہ وہ کیا اپنی جان دینے کوئی گیا تھا کیا مجبوریاں رہی ہوں گی کیا یہ واتا ورنڈ رہا ہوگا اور آپ آپ اگر دیش بخت ہیں تو مان لو کسی سے گلتی بھی ہو گئی تو وہ گلتی کیا چائنا میں آپ کر کے دیکھ لیجئے تو یہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کانسٹیچونسی جو ہے انڈیا میں ہر جگہ یہ پترکاریتا میں ہے سب ہی سب پی رول پہ ہے ان کے ایک بہت فیمس ہے پر چنڈی گڑ لوگی وہ پوری چنڈی گڑ لوگی سہی کام آج کل ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں اور سب کو معلوم ہے آپ کو چنڈی گڑ لوگی میں وہ کون ہے ایک وہ انڈے والا انڈے والا جنرل ہے یہ لوگ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ تو انہوں نے کہا جی گلوان میں ادھر آکے بیٹھ گیا دیکھو جی ہمارا پوری فوج کیا کر رہی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے نا اب ہوا کیا کی کل کی بات ہے پردھان منتری یہ سوری میڈیا نے پورا یہ دکھایا کہ ایک بریج جو تھا گلوان ریور پہ اور یہ گلوان اور شوک کے جو کون فلوانس ہے اس کے ادھر ایسٹ دیکھئے اس کا لوکیشن دیکھے اس بریج کا تو ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کسی نے میرے کو کہا کہ جب وہاں پہ روڈ بن رہا تھا بریج بن رہا تھا تو اس کا پروٹیکشن کیوں نہیں ہوا اور یہ کیا ہوا میں نے سمجھانے کی کوشش کیا اتنا تو بے کوف نہیں اس کے لئے تو اینسٹین کا دماغ چاہیے نہیں اینسٹین کا تو دماغ چاہیے نہیں تو ہم نے کہا جب یہ فوٹوگراف یہ ہوا اس کے پورا بریج کے جب ویشوال دکھائے گئے کہ یہ پورے تناہوں کے بیچ میں ہندوستان نے اپنا وہ بریج بنانے کا جو کارکرم تھا اس کو نہیں چھوڑا اس کو نہیں چھوڑا اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دیکھئے یہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے جب آپ پہاڑوں میں یا یہ جب آپ ڈیفنس لیتے ہیں کہیں پہ تو ایک ہوتا ہے ہائیر لیول پر اس کو بولتے ہیں وائٹل گراؤنٹ اور ایک ہوتا ہے گراؤنڈ آف ٹیکٹیکل ایمپورٹنس تو عام شبدوں میں کہ بھائی جب آپ مطلب وہ گراؤنڈ آف ٹیکٹیکل ایمپورٹنس اس چیز کو نیوکت کیا جاتا ہے کہ اگر وہاں دشمن بیٹھ جائے آکے تو پھر آپ کے پاس مطلب آپ کا ڈیفنس جو ہے وہ انٹینیبل ہو جاتا ہے آپ اس کے بعد ید کرنے کی ستھی میں نہیں رہتے تو جیسے کوئی ہوتا ہے مان لیجئے آپ کسی پہاڑی پہ پہاڑی پر آپ نے کامپلیکس پہ آپ نے ڈیفنس لیا تو جو سب سے مان لو اونچی ہوگی جیدہ تر وہاں پر یہ کریں کہ بھائی جب آپ چلی جائے آپ کی تو پھر تو دشمن کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس کو آپ گراؤنڈ آف ٹیکٹیکل امپورٹنس گیا اس کو ہائر لیویل پر اس کو وائٹل گراؤنڈ کہتا ہے لیکن ہمیشہ آپ جیسے گلوان کا علاقہ ہے تو اگر آپ میرے سے پوچھئے تو یہ گراؤنڈ آف جو یہ وائٹل گراؤنڈ یا گراؤنڈ آف ٹیکٹیکل امپورٹنس جو بھی تھا یہ بریج تھا یہ بریج کیونکہ اگر یہ بریج نہیں ہے تو پھر کسی کام کا نہیں ہے پھر آپ کی سڑک کسی کام کی نہیں سمجھ نہیں تو آپ بتائیے بینہ بینہ سرکچہ کی بریج بن گیا اور وہ چائنیز وہاں پر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آپ بریج بنانے دیا ایک ایسا بےہودہ والی باتیں کرتے یہ لوگ اور ایسے ایسے لوگ جن کا کبھی واسطہ نہیں رہا ہے پہاڑوں سے ابھی صاحب وہاں پر اس دن فوٹوگراف جو آئے تھے ابھی بھی وہاں پر آج کل جب موسم بہت اچھا ہے مطلب ریلیٹیف ٹرمز میں ابھی بھی وہاں فریش سنو گرا ہوا تھا ایک پرت تھی پتلی سی پرت رات کو تیمپریچر بہت یہ ہو جاتے آپ ان لوگ کو داد دیجئے یہ جو اپنے بارڈر روڈ آپ اپنے مزدوروں کو داد دیجئے میں تو اس سمیں جتے اندر مجھے یاد ہے ایٹی سکس کی بات ہے میں وہاں پر ایک آپ لے سے جب دربوک کی طرف جاگ تو چانگلہ پاس آتا ہے تو میں نے دیکھا اس سمیں جو یہ بارڈر روڈ میں جو لڑکے کام کر خردنگلہ میں میں سیاچن سے لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا خردنگلہ پاس میں آپ وشواس نہیں کروگے میری بات کی ایک بارڈر روڈز کا آدمی وہ ساؤتھ انڈین تھا وہ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اچھا خاصا دکھ رہا تھا مجھے وہ چپل میں برف پوری گری ہوئی تھی اور وہ بلڈوزر سے بلڈوزر کو ہنڈل او برف کو ہٹا رہا تھا تو آپ اتنے لوگوں کی سیوائیں اتنے لوگوں کی دیش بھکتی کا مزاک نہ اڑائیں ان کا منوبل نہ گرائیں ان کو ان کا لوگ بہت بہت مشقت کی کر کے لداک کو جو آج لداک جو ہے آپ جس لداک کے ہم اور آج بات کر رہے تھے اس کو بنانے میں بہت لوگوں کی محنت گئی ہے یہ چڈی گڑ میں یہ کلب میں بیٹھ کے یہ نہیں ہوا تو اس لیے جو لوگ ایسے منوبل گرانے والے لوگ ہیں میں نے کئی ٹیلی ویژن چینل کو بلکی چاہے وہ کسی عہدے پہ رہا اگر وہ منوبل نیچے کرنے کی بات کرتا ہے کرپیا یایسے لوگوں کو نہ بلائے چاہے ان کو نیو یورک ٹائمز میں آرٹیکل لکھنے دو سنگ صاحب اس سے ہی ملتا ملتا ایک پرشن ہے سب سے جو چنتا جنک ہے دربا کے پون بھی اور پرودت کرنے والا بھی بھارت میں کچھ راجنیت پارٹیاں بھارت اور چین کے یود جیسے ماحول میں ایک ایک تو آپ کی کومنیس پارٹی ہیں تو ان سے تو ان سے آپ کوئی امید نہ کریں میں تو ان کو انسان میں میں گنتا ہی نہیں اور جو انسان نہیں وہ ہندوستانی ہو نہیں سکتا ہے جو انسان نہیں ہے وہ ہندوستانی ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ان کا کیا آپ جب آپ کو بتا رہے کومنیس پارٹی کی میں آپ کو بولا تھا ان کی پریشت بھومی دیکھ لو تیس کے دشک میں جب ان کا پہلا عدی ویشن ہوا تھا تو اس سمیں آپ کو بتایا تھا کہ ایک لیڈر تھے ان کے ست بھکت یہ بات میں نے پہلے کہی ست بھکت نے کہا کہ اس کا نام ست بھکت کو جب یہ پارٹیشن کی بات ہو رہی تھی تو ان کا ایک جنرل سیکریٹری تھا ادھیکاری اس نے کہا کہ پاکستان کا پورا سپورٹ کیا کہ یہ بننا چاہیے اس کے بعد بیچ میں اور کئی چیزیں ہیں جو کہ اتنے ابھی آپ کے سوال کو میں لمبا نہیں آنسر کو لمبا طریقے سے مالہ لے کے تیار تھے اور ان کے باپ جانتے کون ہیں ان کا باپ پہلے ہوتا تھا سٹیلین لینن سب انہی کے بچے ہیں یہ اور دوسرا ماو ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ سکسٹیز میں جب سپلٹ ہوا ان کے باپ ان کے باپوں میں جب سپلٹ ہوا ورجسو کا جھگڑا لے کے بھی یہاں پر بیٹے بھی سپلٹ کر گئے تو ایک CPI Communist Party of India بن گیا CPI اور CPI بن گئے یہ دون ٹھیک ہے نا تو ان کا پریوار چلتا ہے وہاں سے سمجھے کی نہیں تو یہ مالہ لے کے تیار تھے یہ سکسٹی ٹو میں اب اس کے تو ان سے جب 71 کی لڑائی ہوئی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 71 کی لڑائی ہوئی تھی تو بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کی اندرا گاندی نے ایک آپریشن چلا تھا سٹیپل چیز وہ سٹیپل چیز ہی نہیں لوگ کا مطلب کی ہے جو ابھی کام کر رہے نہیں ہے یہ لوگ کل یود ہوگا یہ ان لوگوں کو سب سے پہلے ان کو جیل میں ڈالنا چاہی یہ آپ کے مومنٹس کو روکیں گے نکس سے تو کامونیسٹوں کی تو بات چھوڑ دیجئے اور مہوادی کی 1967 میں آپ دیکھ لینا کہ مہو نے کیا کمنٹ کیا تھا جب نقسل باری سے یہ ہوا تھا تو ان کا رول مجھے بالکل حیران نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں ان کو اتنی عزت کیوں دیتے آپ کے ٹکڑی ٹکڑی گین اس دیش میں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے دیماغ سے نہیں ہم زیادہ تر یہی سے سوچتے ہی یہاں سے سوچتے ہی ہم لوگ اتنی بکے ہوئے لوگ ہیں ہمارے میں سے کچھ یہ بات آج تک سمجھ میں وہ ننگا ہو گیا پورے دنیا کے سامنے لیکن ہمارے کچھ لوگ کہیں کہ نہیں تو بہت نیچرل کپڑے پہنے ہوئے اب ہم لوگ کا جیسے یہی ہم تو یہی مشاکت کر سکتے ہم آپ کے پاس سامنے تت تلائے تو تت یہ ہے کہ کومنیس پارٹیز کا تمہیں سمجھ سکتا ہو لیکن جو دوسری پارٹیاں جو ہیں اور دوسری پارٹیاں میں مین سٹریم میں کانگریس پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں کبھی بھی میں آپ کو بتا میرا کوئی راجنی تک نہ میرا کوئی ایمبیشن ہے نہ مجھے کوئی لالسا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جب کوئی کام لالسا سے کرتے ہے سر سوٹی اس دن میرے کو چھوڑ دے گی اس بات پر میرا پورا وشواس ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے وہ آدمی اور اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو میرے سے کچھ لینا نہیں آپ اس کی آنکھوں سے آنکھ ڈال دیں اس لیے آپ کو کچھ پارٹیوں میں لوگ جس پارٹی کی میں نے بات کی وہ سب آپ کو جیادہ تر لیچڑ کی طرح لوگ لیں گے ان کو سب کچھ نہ چاہیے وہ ہیدر آباد کا گورنر بھی جو تھا جس اپنے آپ کو اس کا بھی ویڈیو وائرل ہوا تھا تو آپ نے دیکھ کہ اس کو بھی کیا چاہیے اس کو کیونکہ وہ وقالت کے پیسے سے اس کا دل بھرا نہیں تو دیکھئے یہ سب سے دکھد یہ ہے کی میں ہمیشہ سے کہتا تھا کی جب سے یہ مہیلہ آئی ہے جب بھائی اپ بھرنگ ان بھائی پروپینسیٹی آئی دیالوجیکل پروپینسیٹی یہ بیسیکلی ماؤویسٹ ہے لیفٹسٹ بھی نہیں ماؤویسٹ اب ہوا کیا کی کچھ انتراستری کھیل کھیلے جاتے جو انٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ انٹ ایجنسیز کیسے کنٹری کو انفلوینس کرتی کچھ پولیٹیشن کو ان کو پرموٹ کرتی ہیں کچھ آپ کے میڈیا میں لوگوں کو پرموٹ کرتی ہیں کچھ میڈیا ہاؤسز کو پرموٹ کرتی ہیں کچھ آرٹیکل لکھوانے میں وہ کرتی ہیں کچھ جو insurgent گروپ ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں جہاں بھی آپ کو فیجرز ملیں گے جس طرح کے وہ لیوریج تیار کرتے رہتے ہیں اور فیجرز نہیں ہیں تو وہ فیجرز وہ لیوریج تیار کرتے ہیں کہ چلے بھائی تو یہ پینتھر that ٹائگر مطلب وہ پینتھر پارٹی یہ ٹائگر پارٹی وہ سب اس طرح سے سوشت سماج یہ سارا چیز یہ ایسے کر کے لوگ create کرتے ہیں تو دیکھئے یہ مہیلہ جب کانگریس پارٹی میں آتی ہیں تو بڑی سندہ پرن سندہ پرن پرن روٹ سے کئی کئی لوگوں کی اچانک مرتی ہوئی آپ کو سب معلوم ہیں کئی لوگوں کی ایک کے بعد ایک کے بعد لوگ لڑکتے چلے گئے راستہ صاف ہوا راستہ صاف ہوا تو دو دو دھارائیں دو دھارائیں کانگریس میں بنی باقی باقی جو آپ جو کامونیس کانٹریز میں جو وہ دیکھتے ہیں کامونیس کانٹریز میں جو arrangement کی پارٹی is مور پارفول than the گورنمنٹ ٹھیک ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کی چائنا میں جیسے شی زنپنگ جو ہے وہ پارٹی کا بھی ہیڈ ہے اس کا بھی ہیڈ ہے ملیٹری کمیشن کا وہ تینوں چیز اور اس نے ڈیکلیئر کر تو اسی طرح اس ویدیشی مہلا نے کیا کیا کی اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ پارٹی جو ہے وہ matter کرتا ہے یہ جو پرائی منسٹر ہے یہ تو میرا چنہ ہوا سیلیکٹیڈ پرائی منسٹر سمجھ وہ چاہتا تھا کہ سردار جی بنے ان کے اپنے دونوں blackmail کرتے ہیں دونوں blackmail جیسے cold war میں بھی ہوتا تھا نئے cold war میں چائنا ہے لیکن انہوں نے کہا دکھایا کہ پاور یہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے تو اس نے پھر نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل کا گھن کیا نیشنل چھٹے ہوئے انٹی نیشنل چھٹے ہوئے انٹی نیشنل وہ آدھ بھی آپ دیکھو کہ وہ کئی کئی پہ ایک دو اکھبار ہیں ان کو سپیس ملتا ہے اور باقی تو دیکھتے بھی نہیں چھٹے ہوئے انٹی نیشنل اور کسی نے مطلب یہ کامنیس سرکار ہے کیا یہ کامنیس سرکار ہے کس کو ایڈوائز کر رہا تھے کس کو کیا وہ ایٹالین میں ایڈوائز کر رہے تھے ایٹالین بھاشا میں کیا ان کا اوچت تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہاں پہ آپ نے بنا ایک سین والے میں دیکھا سب کچھ صاف ہو گیا خطرناک اور خونی کھیل ہے مہندر کرما اور بی سی شکلہ کو مارا گیا دونوں کانگریس تھا اور اس کے پہلے دیکھو نا کیسے مطلب جو سلسلہ جو اور ایک ہی پارٹی سے کیوں لوگ ایسے مارتے انہی کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہوای جہاج میں وہی مرتے ہیں روڈکا بھی ان کا وہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اچانک چہرہ کسی کا کالا ہو جاتا ہے کوئی کوئی لٹی ٹی میں سے مارا جاتا ہے تو اگل بگل کوئی صاحب اس میں وہاں پوسٹیٹ تھا چنہی میں اور راجیب گاندی صاحب میں اس میں میرے سیو جو تھے میں ان کو لینے گیا تھا تو راجیب گاندی صاحب اس دن اترے تھے میں نے ان کو دیکھا تھا اس دن میں میں لابی میں کھڑا تھا اور بعد میں وہ ہمارے پیچھے سیو سن تھومس ماؤنٹ سے سری پر امبر دور میں گئے اب آپ بتاؤ کہ کوئی بھی آپ دیکھتے ہو نا ایک آدمی جو پردھان منتری رہا ہو ایک آدمی جو اتنا بڑا لیڈر ہے صاحب موت کے وقت میں ایک کانگریسی آس پاس نہیں تھا آپ سوچ سکتے ہو تو پوری ساجیش کب سے چل رہی ہے ایک کانگریسی نہیں تھا ایک کانگریسی کا مجھے نام بتا دو وہاں کا جو لوکل ایم پی تھا یا تھی وہ بھی نہیں جس کا نام آیا جو شک تھا جس کے اوپر سب سے زیادہ شک تھا اور مجھے وہ شک بلکل صحیح شک تھا اس سے انہوں نے کوئیلیشن کر لیا کوئی گم نہیں تھا راجیب گاندھی کے موت کا تو اس کے بعد سے کیا ہوتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ وی سی شک اور مہندر کرما مارے جاتے ہیں وہ بڑا مارمک درشت تھا جس طرح سے ان کو گولیوں سے بھونج ڈالا تھا اس کے بعد یہ چناؤ کے پہلے وہ راج ببر وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو یہ موادی ہیں کرانتی کاری ہیں تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وی سی شکلہ اور مہندر کرما کرانتی کاری دورہ مارے گئے تھے آپ یہ ہی کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جس سب سے زیادہ جس پر شنکہ تھی اس کا نام اس پورے اس میں یہ گاڑی میں جا رہے تھے دو تین آدمی تھے باقی کو مار دیا ان شخص کو چھوڑ دیا وہ آج انڈسٹری منسٹر ہے وہاں پہ جب کانگریس کی سرکار آئی ہے اس کا نام ہے کواسی لکما اس لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتے تو اب تو ماوادیوں کو کوئی پیسے بھی نہیں گانے اور وہ ایریا یہ بڑا سوچ سمجھ کہ چھتیس گھر کا جو علاقہ ہے بڑا رچ ہے منرل میں اس کی میں پوری اتحاس آپ کبھی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر کون کون سے منرل ہے اور کیا کیا وہاں دھندہ چل رہا ہے شروع سے اور کیوں وہاں معوادیوں کو بٹھایا گیا ہے اور ان کا لیبریٹیڈ زون کیا گیا تو یہ مہیلہ جو ویدیشی مہیلہ ہیں ان کا یہ پورا معوادی اندر سے معوادی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو میں دو ہزار آٹھ میں لاتا ہوں دو ہزار آٹھ میں بات شروع ہوتی ہے انڈو یو ایس نیوکلی ڈیل ٹھیک ہے اب سردار جی پہ بہت پریشر تھا میں میریٹس نیو میریٹس پہ نہیں جا رہا ہوں نیوکلی ڈیل کے ٹھیک ہے نا تو ان پر بہت پریشر تھا اب یہ جب لیفٹس نے اس کو اپوز کیا تو سردار صاحب نے کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو گرمہ گرمی بحث لین دین آگے پیچھے جو بھی چلا سب سے زیادہ سمسیہ ویدیشی مہیلہ کو تھا ویدیشی مہیلہ نے بہت کوشش کیا وہ تو کہتی تھی کہ میں میں وامپنتھیوں کے اس میں میں بڑا خوش رہتی ہوں کمپنی میں انہوں نے ایک یہ بات کہا تھا خیر سردار صاحب نے اپنی سرکار بچا لی میڈم نے نہیں بچوائی اور کئی انترہ اس میں کھیل ہوتے ہے اس میں اب پوری چین چائنا کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل اس میں آجاتی ہے ایکٹیو موڈ میں ایکٹیو موڈ میں آتی ہیں تو اس کے بعد سے یہ آپ کے آہ دو ہزار سترہ میں یہ ایک بار پارٹی کی نیتہ کی حیثیت سے یہ چین یہ ویدیشی مہیلہ گئی تھی ساری دو ہزار ساتھ میں دو ہزار ساتھ میں دو ہزار آٹھ میں پھر یہ جاتی ہیں بیجنگ olympics کے پہلے اور اس بار بالکل اپنے پتر پتری داماد بچے پورے خاندان کے ساتھ جاتی ہیں وہاں پہ شی زنپنگ اس میں وائس پریزنٹ ہوتے تھے اور پولی بیوری کے ایک امپورٹنٹ میمبر وہاں پہ وہاں کے گرانڈ ہال میں دونوں کے بیچ میں ایک سیکرٹ ایمو یو سائن ہوتا ہے اور اس میمبر سیکرنڈم آف 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 سیکرنڈنگ میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں پارٹی ایک دوسرے سے جتنے بڑے مددے ہیں مہتوپرن مددے ہیں اس پر ہم پرامرش کریں گے دوسرا کہ جتنا بھی چھتری انتر راستری جو ڈیولپمنٹ جو ہوتے ہیں اس پر ہم ایک دوسرے سے مل کے ہم کام کریں گے اور اس سمیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو انویٹیشن گیا تھا جارج بوش گیا تھا گارڈن براؤن نے یوکی کے پریزیڈنٹ تھے سارکوزی کو گیا تھا سب لوگ گیا تھا بن لائن کر دیا تھا انجلہ مرکل کو گیا تھا اور منموہن سنگھ کو مطلب انویٹیشن تک نہیں ملا تو چائنیز ایمبیسی سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے ہمارے پرائیم منسٹر کو نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ اولمپک کمیٹی کو ہم نے دے دیا تھا سمجھے کہ نہیں انویٹیشن ان کو بولا تھا کہ آپ چاہتے ہیں اس کو آپ بلالے تو انہوں نے سونیا گاندی کو دے دی ہے اب یہ پوری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ 2017 میں نہیں دو کلام کے کرائیس میں یہ جو شہزادہ بڑھا شہزادہ بڑھا شہزادہ کیوں جاتا ہے چھپ کے چھپ کے اور کانگریس پارٹی نے اس میں کیا کہا یہ فیک لیکن وہ تو پکڑا گیا تھا چھپ چھپ کے وہ گیا ہے پھر 2018 میں یہ ادھر مان سروبر کی آترہ پہ جاتا ہے وہاں پر اس کو امپورٹنٹ لیڈرز ملتے ہیں تو اب کیا ہے آپ منسہ سمجھو منسہ کہ ہم یہ electoral route سے تو ہم آ نہیں سکتے ہیں normal electoral route پاور میں تو ہمارے لئے چائنا کچھ ایسا conditions create کر دے کہ ہم اس route سے ہم یہاں پہ آ جائیں اب چائنیز کا کیا ہے اب یہ سارا کچھ august میں ہو رہا ہے آپ سمجھ یہ اور اسی سمجھ پرچندہ بھی جاتا ہے ویژیگ olympics میں اور پرچندہ سے کون ملتا ہے جا کے جو پرائیم منسٹر ہے وہ پرچندہ سے ملتا ہے ان کی ان کی جیادہ ملاقات ہوتی ہے یہ شی زنپنگ سے تو شی زنپنگ اور ان کا جو پارٹنرشپ ہے وہ اس سمجھ سے یہ بننا شروع ہوا تھا کہ سب کو معلوم تھا کہ شی زنپنگ جو ہے یہ پریسیڈنٹ بنے گا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ہم سے سوال پوچھا آخر کیوں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر بھارت کا نقصان مطلب اگر بھارت کسی طرح سے چینی دواو میں آ جائے یا مطلب بھارت کا نقصان ہو جائے یا کوئی ید ہو اور ید میں بھارت کی پراجہ ہو جائے تو ہمارے لئے راستہ صاف ہو جائے گا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے اور میں دیکھئے مجھے معلوم ہے کہ ایک جمانہ تھا اور ہم لوگ کو ٹیلی ویجن پہ آتے ہو بہت دن بہت یہ ہو گئے کہ جب سارے میڈیا ہاؤس کے باقی اور کانگریس پارٹی کی طرف سے وہ اس کا ایک دلہ رہتا تھا نا ساتھ میں اس دلے نے سب کو بولا تھا کہ مہان سنگھ کو جتنی گالی دے لو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس ویدیشی مہیلہ کو کچھ نہیں بولے گا اور پوری میڈیا ہاؤس لیکن آج کوئی اوریجنل نام لے لے اس کا ویدیشی مہیلہ کا تو اس کے خلاف ف آئی آر ہو جاتا ہے وہ ایمبیسی میں چھپ پکڑا جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم کو اپنے گلتی ہمارے ساتھ ہے گلتی ہمارے ساتھ ہے اور مجھے کبھی پورا اگر یہ دیکھیں 2008 کہ یہ آگست میں یہ سب ہو رہا ہے اور یہاں پہ نومبر میں یہ 26 11 ہوتا ہے کہیں کہیں اس ساجش میں یہ لوگ بھی تو نہیں سامل تھے پاکستانیوں کے ساتھ کیونکہ 2008 ان کو بہت شک تھی کہ یہ دوبارہ سید پاور میں نہ آئے تو یہ پورا ہندو ٹیرر بنانے میں کیا چائنیز نے بھی تو ان کی مدد نہیں کروائی ہے پاکستان کے ثرو تو یہ ساری چیزیں پر آپ کو ویچار کرنا ہوگا تو آپ کہہ رہے تھے اندرا گاندی نے آپ سٹیپل چیز کروایا تھا نا فیفت کولیمنیس کے خلاف یہ تو فیفت کولیمنیس نہیں کہ ان کے گھر میں بیٹھ ہوئے ان کے گھر میں بیٹھ ہوئے تو یہ ہے آپ نے جو سوال پوچھا کھرے کیا ایسا لوگ ہوں گا نہیں کوئی قانون نکالنا ہوگا کوئی قانون نکالنا ہوگا آپ آپ مان لیجئے اگر میں کہتا ہوں میں چینیز ایمبیسی جاتا ہوں کیا اگر میں بار بار جا رہا ہوں تو کیا مجھ پر نظر نہیں رکھا جائے گا مجھ کو انٹرو گیٹ نہیں کیا جائے گا پوچھا جائے گا بھائی کیوں جا رہے ہو کیا کارن ہے کس سے ملتے ہو کیا کر رہے ہو تم یہ بتاؤ وہاں پہ جا کے تم ملے تم نے ایمو کیسے سائن کیا تم نے کس حیثیت سے سائن کیا کیا ان کے لئے دیش درو کا کوئی قانون نہیں ہے کیا جو قانون ہے اور آرڈینری لوگوں کے لئے بنا ہوا ہے اور کیا اس طرح کی بات کرنا اور چین کا ساتھ دینا اس سمیہ جب کی یود کے بادل منڈرہ رہے ہیں کیا وہ ٹریچری نہیں ہے کیا یہ ہمارے جوانوں کے ساتھ یہ وشواص گھات نہیں ہے میرا آخری پرشن ہے بردان نتری نے چین کو یہ چتاب نہیں بھارت ایک دی جمین پر سمجھوتا نہیں کرے گا اور اس کے لئے بھارت کے پاس پون شمت ہے اس پر آپ کر رہے ہیں نہیں دیکھئے پہلی بات ملیٹری بیلنس سے تو آپ نہیں جائیں بھائی سائز میں آپ سے ڈبل سے بھی جائدہ ہے چائنا چودہ کنٹری کے ساتھ اس کے بارڈر ہیں لینڈ بارڈر اگر اس کوسٹ پہ آپ دیکھیں تو جپین ہے آسٹریلیا ہے تائیوان ہے وہ سب الگ ہے اس طرف اور دیکھیں تو گوام ہے ملیٹری بیس چار ہزار کلومیٹر کی ڈسٹنس میں آٹھ نو ہزار کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ پھر ہوای ہے یہ سب امریکن بیس ہیں سکسٹی پرسنٹ جو وار ویجن ایسیٹ ہے وہ پورا اس ریجن میں ہے امریکن کا اس کے علاوہ ان کی جو اپنی چھمتہ جو ہے جیپین کی جو اپنی چھمتہ بھی ہے وہ کوئی کم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو سمبیدان سے پرتی بندت ہے کہ وہ سیلیف ڈیفنس کے لئے یوز کر سکتے لیکن پھر بھی بہت فارمیڈبل ہے ان کی ہماری ساتھ بلین ستر بلین ڈالر ہماری وہ ہے ڈیفنس بجٹ ہے ان کا بھی پچاس بلین ڈالر ہے لگ بگ پیتالیس بلین ڈالر کے قریب ساؤتھ کوریا کا ہے تو یہ سب یہ پش آور نہیں تائیوان ایک چھوٹا دو کروڑ کی پوپولیشن ہے وہ قریب چار سو کلومیٹر لمبا اور قریب ڈیڑھ سو میٹر چوڑا وہ یہ کنٹری ہے اس کی بھی بارہ بلین سے اوپر کی اس کی ڈیفنس بجٹ ہے تو پورا اگر لے لیں تو اگر آپ اگر انویٹری سے اگر آپ جائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا تو مان لیجئے کہ ہمارے پاس کوئی ساڑھے پانچ سو ائر کرافٹ ہے اور ان کے پاس کوئی مان لیجئے جو کہ ایک ایارہ سو سے زیادہ ان کے پاس ائر کرافٹ ہے لیکن ان کی ولمر بلیٹی ادھر کتنی زیادہ تیبیٹ میں تو لا نہیں سکتے وہ سب کچ دوسرا کیا ہے کہ تیبیٹ میں جو جس altitude پر انہوں نے اپنے ائر فیلڈ بنا رکھے ہیں وہاں پر جو پی لوڈ کیری کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے وہ 50% سے بھی زیادہ ڈیگریٹ کر سکتی ہو جاتی سمجھ میری 50% ہمارے لئے ہم اس کسٹ سے ہم نہیں سفر کرتے ہم تو فل لوڈ جائے جائے ہم تو کہیں سے جا سکتے ہیں ایو پی میں بہت سار ایئر فیلڈ ہے اسام میں ہے کہیں سے ہم جا سکتے ہیں یہ کر جو مان لیجئے جو ایک کام وہ تین سوٹی میں کرے گا ہمارے ایک سوٹی میں سمجھ رہے ہیں اور پچھلی بار آپ نے وائیو شکتی جو دھنوا صاحب ایئر مارشل دھنوا نے جو وائیو شکتی ایک سائے بارہ ہزار سوٹی ایک ہفتے میں انہوں نے جنریٹ کیا تھا میں کہتا ہوں جتندر جی اس بارہ ہزار میں میں کہتا چلو آپ پیسیمیسٹ مان لو کوئی ہو تین ہزار سوٹی بھی ہمیٹی ریلائز ہو جاتا ہے اس میں سے پانچ سوٹی مان لو کچھ اور کارن ہو گیا اینیمی ایڈی ایکشن کچھ کے کارن ڈسرپٹ ہو گیا یہ ہو گیا پھر بھی آپ سوچو کی وہ تین ہزار سوٹی کیا کہر ڈالیں دوسری بات آپ نے دیکھا ان کے ٹوڈ آٹیلی ٹوڈ آٹیلی ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ اٹیک ہیلی کاؤپٹرز میں ہم ان سے کہیں بھی ہم زیادہ ہے اس میں سیلپ پروپیل آٹیلی تو یوز ہوتا نہیں ہے ماؤنٹن میں لیکن ٹوڈ آٹیلی کہ آج ہماری ستیتی بہت اچھی ہے میں کنونشنل اس کی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس اگر سپری کے اس سے جائے مجھے کیا معلوم میں تو بھی اوپن سورس سے جاتا ہوں ہمارے پاس ڈیڑھ سو نیوکلیر وار ہیڈ ان کے پاس سپری کے مطابق تین سو بیس اگر ڈیڑھ سو نیوکلیر ویپنز کے ساتھ اگر ہمارے پہ اگر 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 سب کچھ ہے یہ زمین ہے یہ ہندوستان ہے تو ہم ہیں اگر 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 جمین ہی نہیں رہے گی ہماری سویتتہ نہیں رہے گی تو پھر کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے میزائل پاور آپ کو معلوم ہے ہم ایک بہت ایڈوانس کنٹری ہیں باقی آپ دیکھیں تو ایک اور میں بات بتا جاتا ہوں اور یہ کہنا میرے لئے اچت ہوگا کہ کچھ ہمارے ہاں وہی پھر وہ وشلشک لوگ آ جاتے ہیں ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے وہ نہیں کیا یہ بالکل غلط یہ اچانک یہ کیسے ہو گیا کچھ اچانک نہیں ہوا ہم کو وہ روڈ بنانا شروع کیا اور ہی نہیں اور کئی جگہ پہ بھی تب ہم نے یہ اپنا ائر لفٹ سٹرٹیجی کے ائر لفٹ کیپیبیلیٹی گلوم ماسٹر سی وان تری زیرو یہ سارا کچھ کریدا آپ پریشنل فلیکس بیلیٹی کے لیے ہم نے چینو ہیلی کپٹر لیا بارڈرز کو کیسے مانیج کرنا ایک زمانہ تھا جب یہ 92 93 تک جو جو سائن ہوا ہے پیس این ٹرانکوالیٹی تھا وہ پیسفل رائز آف چینہ کا پیریٹ تھا انہوں نے جان کیا وہاں دیا تھا کہا یہاں سمجھوتا کر لو کوئی جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے اپنا اپنے کو کونسولیڈیٹ کر رہے ہیں ہم نے کیا اور دیرے دیرے چھمتا ہوئی تو کوئی اس غلط فہمی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی طرف سے جتنا مجھے شکتی دی ہے میں بہت گہرہ ادھیان کرتا ہوں اور اس گہرے ادھیان کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو اگر کچھ حالات بگڑ جاتے ہیں تو ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہا انڈین اوشن میں انڈین اوشن میں چائنیز آپ نے دیکھا ہمان ٹوٹا میں آئے پھر ملڈیوز میں اپنا انفلوینس بڑھانا شروع کیا پھر انہوں نے جیبوٹی میں وہ کیا پھر ریونین آئیلنڈ تو کیا ہم نے نہیں کیا ہم نے بلکل ہم بلکل سزگ رہے سترک رہے اگر انہیں گودار میں جب اس کو انٹریسٹ وہاں پر انگریس ان کا وہ آیا ہوا انفلوینس آیا یا ان کا پریزنس ڈائریکٹ جیبوٹی میں ہم نے فرنج سے انڈرسٹینڈی کر ان کی ایک بہت بڑی بیس جیبوٹی میں آپ جائیں گے تو آپ جیادہ فرنج ہی دیکھیں گے وہاں بھی چائنیز کب وہاں پر بھی ہم نے ان سے انڈرسٹینڈنگ ایمو یو سائن کر لیا کہ ان کی بیس ہم استعمال کریں گے فرنج ریونین آئیلینڈ کا کیا میڈگاسکر میں ہمارا یہ ہو رہا ہے سیشلز میں ہو رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ دکھاتے سارا دماغ بھگوان نے انہی کو دیا ہے ایسی بات نہیں ہے اور یہ بھی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں ہم سرپرائز ہوں ہاں ہم سرپرائز ہوں ہے تو اس بائیلوجیکل وارفیر سے اور تب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو کانگریس اور مو کانگریس اور اس میں جو مو سائن ہوا ہے کیا بائیلوجیکل بائیلوجیکل وارفیر بھی اس کا حصہ تو نہیں ہے مو کا کیا ڈوکلم بھی اس کا حصہ تو نہیں تھا کیا اب جو ہو رہا ہے لڈاک میں تو اس کا حصہ نہیں تھا کیونکہ اگر آپ کی اتنی understanding ہے پارٹی ٹو پارٹی کا اپنے کوپریشن پہلی بات یہ خود میں اپنے آپ میں ایک دیش درو کا کام ہے کہ آپ سیکرٹ MOU جا کے وہاں پر ایک سائن کرتے ہیں کسی سے یہ دیش درو ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے بائیولوجیکل وارفیر کے لیے بھی آپ نے وہ کیا ہے کیونکہ بائیولوجیکل وارفیر تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا شکار کون ہو گئی تو یہ کوئی بھی کسی کو یہ شک نہ رہے کہ جو پردھان منتری نے کہا ہے کہ ہر انچ ہر انچ محفوظ رکھا جائے گا ایک انچ پر بھی کسی کی آنکھ نہیں آہ ہم لگنے دیں گے اور گل گل بلتستان پر کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے کہ چائنا پاکستان اکنومک خوریڈور وہاں سے گزر جائے ہمارے بینا اس کے وہ کنٹیسٹ ہوگا اس طرح سے تو تائیوان بھی ڈسپیوٹڈ ابھی تو ٹھیک ہے ہمارے پاس دوسری بات کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کی آپ اگریمنٹ کو کیوں نہیں یہ کرتے بھائی ہم اگریمنٹ کو اگر یونی لیٹرل مان لو فائر کر کے ہم وہ کر دیتے ہیں اس کے لئے بھی آپ وہ کر ہوگے لیکن اب وقت آگیا ہے ہونگ کونگ کا 50 سال کا اگریمنٹ تھا بریٹین سے اس کو انہوں نے abrogate کر دیا unilaterally ساؤ چائنا سی کے اوپر میں فلیپین کے ان کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اپنا فیصلہ سنایا اس کو ماننے کے تیار نہیں تو ہم کیوں ہم کسی کی اگریمنٹ سے کیوں یہ کر رہے تو ہم کو یہ کر نا ہوگا آپ نے سوال پوچھا کیا کرنا ہوگا تو اس میں یہ میرا سجھاؤ ہے کہ یہ ٹیبیٹ اور تائیوان کا کارڈ جو ہم دوبارہ اس کو ریٹین کر لیں ہم جو ہم نے کہا تھا کہ ٹیبیٹ Autonomous region is a part of China no ٹیبیٹ is a disputed territory not disputed territory ٹیبیٹ ٹیبیٹ پاکستان کو پالتو کتہ بنایا انہوں نے نیپال کو پالتو کتہ بنانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں ہم کو انہوں نے oppose کیا ہم کو یو این میں oppose کر رہے ہیں تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایک کیا ہے ایک فراق کا ایک شیر ہے باصفہ زندگی باصفہ دشمنی کی نہ سچی دوستی ملتی ہے نہ سچی دشمنی ملتی ہے تو کم سے کم سچی دشمنی تو لو سنگ صاحب آپ کا بھو رو تنے وار ملتی